آج ہم بنائیں گے بینڈ کے آج ہم ریڈیوسر بنائیں گے یہ میرے پاس ٹری ہے ایک ٹری کا ریڈیوسر کس طرح بنائی جاتا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ریڈیوسر میں ایک سائیڈ بے بناؤں گا سائیڈ بڑھوں گا میں اس کی دونوں سائیڈیں یوز نہیں کروں گا کیونکہ کبھی کبار ہمارے پاس جو ہے نا وہ سیچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک سائیڈ ہم نے بلکل سیدھی رکھنی ہوتی ہے اور کم یا زیادہ اگر کرنی پڑ جائے تو دوسری سائیڈ ہمیں صرف ایک سائیڈ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دوسری سائیڈ ہمیں جو ہے نا وہ سیدھی رکھنی پڑتی ہے تو اس طرح آج جو میں آپ کو ریڈیوسر بنانا سکھاؤں گا وہ ایک سائی رکھناشے منزوں کے میں اس کو ریڈیوس کروں گا یہ میرے پاس ایک ٹرے ہیں اس کی جو چھوڑای ہے وہ چھائی انچ ہے ابھیанные اس کو کرنا چھائی انچ پر تو اس کو وم سائینڈ کی سترے اس کی دفعه یہ میں آپ کو آج سکھاوں گا یہ دیکھے رام مجھے چاہیے چار انچ ایک سو ایم ایم کی مجھے چاہیے جبکہ یہ میرے پاس چھاس اینچ کی ہے تو میں عائلہ سب سے پہلے کیا کروں گا ایک سائیڈ جو مجھے ریڈیوس کرنی ہے جو مجھے رکھنی ہے ادھر میں اپنی پمیش لے لوں گا یہ سو ایم ایم مجھے یہ والی سائیڈ چاہیے سو ایم کی تو اس کی میں نے کر دی مارکنگ سو کی جتنی مجھے چاہیے تھی یہ ایل سکیل کی مدد سے میں اس کی کر لوں گا مارکنگ اوکے یہ میں لائن لگا دیتا ہوں اس طرح اوکے یہ چیز مجھے کرنی ہے ریڈیوس اور یہ چیز مجھے چاہیے ایک سو کا تو ابھی میں جو یہ پمیش لے رہا ہوں یہ میں رکھتا ہوں پانچ انچ پانچ انچ مجھے آگے چاہیے اس کے بعد میں اس کی سلوپ بناؤں گا ایک سائیڈ پہ تو وہ سلوپ کی طرح بناتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پانچ انچ میں نے آگے چھوڑ دیا آپ اپنی ٹری یا ٹرنگی کے حساب سے چھوڑ سکتے ہیں کم یا زیادہ بھی اس کو کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ آپ میں پانچ inچ ہی رکھیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹری یا ٹرنگی کا سائز زیادہ ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑا بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ٹرنگی یا ٹرے کا سائز چھوڑا ہو تو آپ یہphrался چھوٹی بھی رکھ سکتے ہیں یہ صرف اس کا آگے موہ بنے گا چار انچ کا جو ہے نا یہ چار انچ اس کا موہ بنے گا یہ چھوڑا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کی آگے سلوب بناوں گا میں سلوب میں اس کی بنا رہا ہوں جی اپنے حساب سے وہ میں پانچ انچ بھی رکھ سکتا ہوں چھے انچ بھی رکھ سکتا ہوں جیسے آپ کو اچھا لگے میں اس کی چھے انچ رکھ لیتا ہوں سلوب جو میں نے بنانی ہے یہ چھے انچ کے مارکنگ کی یہ مارکنگ ہے جی میری چھے انچ کی تقریبا یہاں دکھا دیا ہے میں اتنی ہی مارکنگ کرتا ہوں اس کی چھے انچ یہ آگیا آپ کی چھے انچ کی تو یہ چھے انچ یہاں آتا ہے اس کنارے کو آپ سلوب بنانے کے لیے اس طرح یہ جتنی مجھے چاہیے تھی پہلے پانچ انچ کی جو میں نے مارکنگ کی ہوئی تھی یہ والی اس کے ساتھ میں اس طرح اس کو ٹچ کر دوں گا اس طرح اوکے یہ میری مارکنگ تقریبا ہو گئی ہے کمپلیٹ اب یہ جو چار انچی ہے میں نے خالی مارکنگ کی ہے اب اس کو اس طرح بھی کٹ سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ کٹ لگانا ہے سیجی جو ہماری ابھی کٹائی پڑے گی وہ میں یہ لائن کو کٹوں گا یہ والی لائن ایسے یہاں تک اس کے بعد میری سلوب شروع ہو جائے گی یہ والی اس کو میں کٹوں گا صرف یہاں تک یہ کونہ میں کٹوں گا یہ باقی مجھے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کی کٹنے کی اور اس کے بعد میں اس کو بھی کٹ دوں گا صرف اس کی جو ہے نا وہ کٹائی ڈالوں گا اس جگہ پہ تاکہ ہماری یہ جو ٹری ہے نا اندر کی طرف بینڈ ہو سکے تو ابھی میں آپ کے سامنے اس کی کٹائی ڈالتا ہوں دیکھئے گا موسیقی ہے تو یہ دوستو میری کٹائی ہوئی مکمل یہ میں نے اس کے اوپر گرینڈر لگایا صرف اس کو صفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر فائل ہوگی تو آپ فائل سے اچھے سے اس کو جو ہے نا وہ رکڑائی کر کے پھر اس کا بینٹ کریں یہ اس طرح مکمل ہوگا اس طرح اور یہ آگے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے یہ اس کو آپ جو اپنے گرینڈر کی مدد سے اس کو کاٹ سکتے ہیں یہ میں ابھی آپ کے سامنے ہمیں آپ کو کاٹ دکھا دیتا ہوں یہ میرا ریڈیو سر ایک سائیڈ اس کی بلکل سیدھی ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ بلکل سیدھی ہے اور دوسری کو میں نے ریڈیوز کر دیا ہے صحیح ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا پورا بھی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں ایک سو ایم ایم کا پورا ہے صحیح ابھی آپ نے کرنا کہا ادھر ایک سکرو لگا دیں یا ادھر ایک لگا دیں سکرو دو لگا دیں ایک لگا دیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ہمارا ریڈیو سر مکمل ہو گیا اتنا سا کام ہے بس جی وان سائیڈڈ ریڈیو سر ہوکی اللہ